یہ والے دور سے انٹر ہوں گے اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھیک ہیں لے تو جناب آج ہے یہاں پہ ویکنڈ اور ویکنڈ پہ سب سے اچھا اور مبارک قسم کا پلان بنائے پلان یہ ہے کہ آج میں یہاں سے عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور عمرہ کرنے کے لیے مجھے لاس ٹھنگ یاد ہے کہ میں سمجھنے کے آج سے نو سال پہلے یہاں سے عمرہ کرنے کیا یعنی جندہ سے عمرہ کرنے کیا تھا رہا سے تو آتا رہا ہوں یہاں پہ سب سے پہلے ہم احرام باندھیں گے احرام یہاں سے گھر سے باندھ کے جانا پڑتا ہے مکاد جانے کے ضرورت نہیں ہوتی تو گھر سے احرام باندھ کے اپنا سفر سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے ہرام باندھنا ہے اس کے بعد اپنے دو پوائز ہیں ان میں سے ایک جو ہیں میری بہت پرانے اور بہت اچھے دوست ہیں ان کو پک کرنا ہے پھر ہم نے اپنا سفر آگے سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے میں ہرام باندھوں پھر لے دو جنہاں ابھی سفر سٹارٹ ہونے لگا ہے اور یہ جو میں نے بلو کلر کا بیک رکھا ہے اس کی پہلے ضرورت نہیں تھی کیونکہ پہلے پلان یہ تھا کہ صرف سیدھا جاؤں گا عمرہ کروں گا اور واپس آ جاؤں گا اس میں کو تین چار گھنٹے یا میکسیمم پانچ گھنٹے لگنے تھے لیکن پلان تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے پلان یہ ہے کہ میں نے اس میں ابھی کپڑے رکھیں ایک شلوار کمیز وہ اس لیے رکھی ہے کہ ابھی عمرہ کرنے کے بعد مکشف میں ہی رکھوں گا پھر کل جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد پھر واپ آئیں گے تو عمرہ کے بعد کیونکہ احرام وغیرہ کھولنا ہوتا تو اس وجہ سے میں نے شلوار کمیز اپنی ساتھ رکھ لیا ہے کہ کل کے جمعہ کی نماز کے لیے چلیں پھر اپنا سفر سٹارٹ کرتے ہیں ابھی بوائز کی لوکیشن پہ پہنچ گئے ہیں وہ باہر آتے ہیں تو پھر انشاءاللہ اپنا سفر جو ہے مکہ شریف کی طرف شروع کرتے ہیں موسیقی موسیقی اور ہم ٹوٹل پلان پہلے یہ تھا کہ تین لوگوں نے آنا تھا تو ابھی الحمدللہ برکت ہو گئی ہے نیکی کے کام میں اب پانچ لوگ ہیں ہم لوگ اور انشاءاللہ تھوڑی جیب میں حرم شریف کے سہن میں پہنچ جائیں گے پھر عمرہ وغیرہ سٹارٹ کرتے ہیں راشد بھئی کتنے عرصے بعد عمرہ کرنے کے لیے کتنا ہوگیا ہے ایک ماہ بعد یہاں سے آنے کے لیے کافی ٹائم لگتا ہے مجھے تو یاد ہے کہ میں چھ سات ماہ پہلے آیا تھا عمرہ کرنے کے لیے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحق لیلتو جناب سے سے پہلے یہاں پہ وضوح وغیرہ کرتے ہیں وضوح کرنے کے بعد وہ سامنے ہی ہمارا جو دور ہے یہ والے دور سے انٹر ہوں گے اور عمرہ وغیرہ سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے تو چلتے ہیں وضوح لبیک اللہم لبیک 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 لیلتو جو ہے میں انٹر ہونے والا ہوں تو اندر جا کے کیمرا وغیرہ بلکل آف کر دیں کیونکہ یہ مجھے مناسب نہیں لگتا کہ آپ حرم شریف کے اندر جا کے عمرہ کریں اور ساتھ میں مطلب باچے چل رہی ہو کیمرہ وغیرہ یوز ہو رہا ابھی عمرہ وغیرہ کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر میں آؤ کمپلتا ہوں لا شريک لک لبیک 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 وَالنِّعْمَتَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّئِكَ وَرَاهُمَّ لَبَّئِكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّئِكَ ملے جی الحمدللہ عمرہ وغیرہ ہو گیا ہے اور ماشاءاللہ کافی رش ہے اور ابھی تقریباً ساڑھے تین بچ چکے اب یہاں سے بھی نکلیں گے تو ایک گندہ لگے گا جدہ پہنچنے میں جدہ پہنچتے پہنچتے تقریباً اور آج پندرہ بیس منٹ کے بعد جو نا فجر کی نماز وغیرہ ہو جائے گی گھر پہنچیں گے تو باقی الحمدللہ یہ ایکسپیئنس بہت اچھا رہا گے جدہ سے عمرہ کرنے آنے کے لیے اور ماشاءاللہ آج بہت زیادہ عائشہ ہے ہے جی الحمدللہ عمرہ وغیرہ ہو گیا راشد بھائی نے ابھی کٹنگ نہیں دیا نہیں ان کی ویسے ہی آسی ہے نہیں الحمدللہ عمرہ وغیرہ ہو گیا تو ابھی کٹکھانے چاہیں گے ایسا ہی آسی ہے میا آپ کو لگا ہے کوفی شو پھیکے پھر واپس جدہ کی درف نکلتے ہیں ہے بھائی کا شیعہ ہوا ہے میں نے ٹرل کروا لیا ہے میں نے آپ کو بھی نکلتے ہیں کیونکہ واپس جدہ جانا ایل ہوپ کہ آپ کو یہ میرا بلوگ پسند آیا ہوگا انشاءاللہ میں آپ کو ملوں گا نیکس بلوگ میں میرا چینل سبسکرائب کرنے نہ بھولے گا اللہ حافظ موسیقی